دونڈا گے اگر ملکوں ملکوں دونڈا گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں منایا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ازارہ ٹبی جن میں ایک بڑی مشہور قاوت ہے کہ سو مرے سو کا سردار نہ مرے آج ہم ایک ایسی شخصیت کو اخراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں جو سو کے نہیں ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے نہیں بلکہ کروڑوں عوام کے دنوں کی گرکن تھے کروڑوں عوام کے دنوں کو راج کرتے تھے ناظرین اس خطے کے انہیں قائد اعظم بھی کہا جاتا ہے ہزارہ ٹبی ہمٹا انہیں قائد اعظم بھی کہا جاتا ہے ہماری مراد بابا حیدر زمان سے ہے ناظرین آج ہی کے دن وہ اس دار فانی سے ہمیں شکریہ چلے گئے دائی اجل کو لب بیک کہہ گئے تھے آج ہی کھن کی بسی ہے اور دل کھن کے آنسوں رو رہا ہے ناظرین جل کھن کے آنسوں جو نہ رو بابا حیدر زمان میں ہزارہ کے ایک گروہ کے قریب عوام کی قیادت اس وقت سنبھالی جب ایبٹ آباد کی گلیاں بے دنوں کے دنوں سے ردگین ہو جاتی تھی شہر میں جگہ جگہ زخمی پڑے ہوئے تھے اور کوئی انہیں اسپتال پہنچانے والا بھی نہیں تھا پولیس والے اس طرح فائرنگ کر رہے تھے جیسے مقلودہ کشکیر میں جستانی فوجی مزاروں میں ادھاتے ہیں یہ وہ صورت حال تھی جب بابا حیدر زمان میں ایبٹ آباد کے خوارہ چور سے صبح آزارہ کا نارہ بلند گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نارہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ کوری دنیا میں پھیل گیا نہ صرف بطن عزیز کے ویڈیا نے بابا حیدر زمان اور ان کی تحریک کو برپور کوری دی بلکہ انٹرنیشن میڈیا میں پیچھے نہ رہا اور اس نے بھی بابا حیدر زمان کی میند سٹرگل اور جد جد کو زبردست طریقے سے کوری دی اور پوری دنیا کے سامنے آزارہ کے باسنوں کا مکرمہ رکھا ناظرین آجرین کی برسی ہے آج ہم ان کو برپور خراج تحسین پیش کریں گے بابا حیدر زمان نے مرتے دم تک ہزارہ کے کالس کو پیچھے نہ چھوڑا اچھکر کہ جب وہ بسر مر پر تھے اور اپنا اپنے زندگی کا آخری انٹریو گرم گیا اور اپنے زندگی کی آخری نصیح تھے جب بابا حیدر زمان نے دل کی تو اس میں کیسے سر فیرستی اور صبح ہزارہ تھا بابا حیدر زمان کو مر گئے آج محمد مجھنے لیے لیکن کی جلائی و شما انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت تک روشن دے گی جب تک بابا حیدر زمان ان کے خواب کو عملی جامع نہیں پہنائیں گے واقع ان کے خواب کو شرمندہ تعبی نہیں کریں گے انشاءاللہ بہت جب صبح ہزارہ بھی بن جائے گا ناظرین صبح ہزارہ کا قیام وقت امام حیدر زمان کے جائے گا کہ ہزارہ کے باسیوں کے ساتھ ہزاری کے بعد سے ہی ستین امام جیسا سلوک کیا گیا وسائل ہزارہ کے تھے لیکن یہ وسائل ہزارہ میں نہیں لگے بلکہ ان وسائل سے ہونے والی حاصل ہونے والی فہمانی سے ہزارہ کے باسیوں کی محلومیوں کا حاتمہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ صبح کے دیگر علاقوں میں لگے آج بھی ہزارہ کو آپ دیکھیں تو بیجلی یہاں کی ہے جنگلات یہاں کی ہیں پورزم یہاں کی ہے چائز یہاں کی ہے دیگر مادنیات جو ہیں ہزارہ ڈوین کا گرنائی پوری دنیا میں مشہور ہے عمران خان کے دست راز جانگیر خان ترین کی بے شمار کانے مانسرہ محلوم ہیں لیکن ان گرنائیٹ سیاستان ہماری 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 نہ مانسرہ میں لگتی ہے نہ ہزارہ میں لگتی ہے نہ ایون پشاوہ میں لگتی ہے یہ تو صوبے میں بھی نہیں لگتی تبکہ سانوات اور ملک کے دیگر علاقوں میں لگتی ہے یہ وہ احساس محلومی ہیں جو ہزارہ کے باسیوں کہ انگر یہ چیز پیدا کرتا ہے یہ اس بات کا انہیں شدد سے احساس کراتا ہے ان کے لیے بھی ایک صوبہ ہونا سایئے ایک ایسا صوبہ جس میں وہ اپنی ازادی کے ساتھ رہ سکیں جس میں وسائل ازارہ کے ہوں اور پھر وہ وسائل ازارہ کے باسیوں کے لگے یہی وہ چیز ہے اس کے لیے سے ازارہ کے باسی آج بھی صوبہ ازارہ کے لیے مطالبہ کرتے ہیں اپنی صداع احتجاج ہر فرم پر وہ بلند کرتے ہیں ناظرین انہیں بات کر رہے تھیں بابا حیدر زمان میں جوانی سے لے کے آخر تک اپنی عمر کے چوراسی یا ستاسی سال ان کی مقصد جب ان کی ڈیٹھ ہوئی جب وہ اس دائی ازارہ کے لیے لبیت کہہ دیں کہ بابا حیدر زمان میں اپنی پوری ازارہ کبھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کر رہے اور ہمیشہ انہوں نے ظالم کا جابل کا ڈک کر مقابلہ کیا کئی دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا میاں نواز شریف کے مقابل میں نواز شریف صاحب انہوں نے بلکور آفر بھی کی جب ان بابا حیدر زمان میں کوئی بھی آفر جو ہے کوئی قبول نہیں کی بلکہ انہوں نے الیکشن لڑا انہوں نے کہا کہ اگر ایک بڑیرہ ایک بڑیرہ ایک ماندار شاسی ہے ایک بڑا سیہ ستانہ آتے یہاں سے الیکشن لڑتا ہے اور اگر ہم ہم اپوز کر لیتے ہیں تو اگر یہ سمجھے گا کہ اس علاقے میں کوئی غیرت مند مرگ نہیں ہے اپنی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے بابا حیدر زمان میں دو مرتبہ میاں نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑا اگرچہ ان دونوں بار الیکشن ہارے لیکن انہوں نے ثبوت دیا کہ بارم پر ہمیشہ غیرت مند ہوتے ایسے اقبال میں بھی کہا تھا کہ خطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگوانی یا بندہ سہرائی یا مردے کوستانی ایدر زمان بابا واقعی حقیقی رنگ میں حقیقت میں وہ مردے کوستانی تھے ناظرین جب ہم ازارہ ڈوین کی صبح کی بات کرتے ہیں تو ازارہ ڈوین کے عوام کے ساتھ اتنی بڑی طلاعات میں اتنی زیادتییں ہوئی ہیں کہ جن کو اگر ہم یہاں پہ گننے شروع کر دیں تو یہ شاید یہ بھی لاز جو ہے یہ کہ گلٹوں پہ محیط ہو جائے گا ہم تھوڑا سا مختصر آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر ملازمتوں کی بات کی جائے تو ازارہ ڈوین میں انہوں والی ملازمتوں میں بھی یہاں کے باسکیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے ملازمتیں ازارہ کی ہوتی ہیں لیکن اٹکپار سے لوگ یہاں پہ برتی ہو جاتے ہیں دیگر تمام جتنے ریپارٹمنٹس ہیں شو میں ہیں اگر ہم ان کی فردن فردن بات کریں تو ہر جگہ ازارہ کے باسکیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اگر ہم صوبائی اسمبلی میں بات کریں تو نہ ہمیں وہ وزارتیں دی جاتی ہیں نہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی اس طرح کی پورٹ فولیوز دیے جاتے ہیں یا کہ انہوں کے جن کے وہ اقدار ہوتے ہیں بلکہ ازارہ ڈوین کے باسکیوں کو سیاس بدانوں کو بیرو کو بیروپریٹس کو ایون جو ازارہ کے بڑے بڑے بیروپریٹس ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ وہ احساس محلومی ہے جو شدت سے آج ازارہ کے ہر باسی میں پیدا ہو رہی ہے بابا حیدر زمان میں اس احساس محلومی کو ختم کرنے کے لیے برکور جدوجہ بکر برکور جدوجہ کی انہوں نے دن رات ایک کیا اگرچہ وہ اسی سال سے زائے کی جب یہ تحریک شروع ہوئی لیکن بابا حیدر زمان میں اپنے بڑا پہ اپنی کمزوری یا اپنی بیماری کو سامنے نہیں آنے دیا لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ازارہ صبح بنے گا صبح بننا چاہیے اس مقصد کے لیے انہوں نے ملک کے طور و عرض کا زورہ کیا اور ملک کے طور و عرض میں گا کے انہوں نے ازارہ ٹوئیم کا مطرمہ لڑا یہاں کے باسیوں کا مدد اتنے خوبصورت انداز میں بابا نے لڑا کہ چند سالوں میں صرف چند سالوں میں پاکستان گر اور بر کے پوری بنیام میں ازارہ کے آسیوں کا ہی اندازہ پہنچ گیا اگرچہ بابا آج ہمیں نہیں دلتو ناظرین بہت کرتا ہے کہ بابا اگر زمان کو یاد کیا جائے ان کی باتیں کی جائیں ان کی ہر ایک انداز پہ آج ان کی ہر ایک بات پہ آج ہم ڈسکیشن کریں لیکن ہم صرف اتنا کہیں گے جن قوموں کے جن علاقوں کے جن قبیلوں کے ویبر قائد بابا ازار زمان جیسے لوگ ہوں انشاءاللہ 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 ان قوموں ان علاقوں کو اپنے اغراض و مقاصر اپنے خوابوں کو تعبیر دینے سے شرمندہ تعبیر کرنے چاہے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگون سے جماعت اسلامی سے پاکستان تحریک انصاف سے یا مسلم لیگ کاف سے اگرچہ وہ ہزارہ ڈویین میں صبح ہزارہ کے نام کے سیاست تو کرتے ہیں لیکن اس خاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ان کا اخلاص پہ اس پہ لوگ شک کرتے ہیں ضرورت اس بات کیا ناظرین کہ بابا حیدر زمان کے خاز کو ان کے مشن کو ان کے مقصد کو ان کے نسب لین کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا شخص سامنے آئے جس کی کوئی لالج نہ ہو جس کی منظر وزارتے نہ ہو جس کی منظر اسمبلی نہ ہو جس کی منظر ایوان سامنے والا یا سینٹ نہ ہو بلکہ اس کی منظر اس کا مشن اس کا نسب لین اس کا مقصد صرف صبح آزارہ ہو ایسے سیسرکان کی ایسے ریبر کی ایسے قائد کی ہمیں آج ضرورت ہے اگرچہ بابا حیدر زمان کھلے گئے ہیں ان کی جماعت تحریک صبح آزارہ آج بھی موجود ہے لیکن اس میں شاید آج وہ کتنی بھو مترق نہیں ہے کتنی بابا حیدر زمان کو دور میں اس ویڈیو لاک آخر میں آزارہ کے باسیوں سے بھی یہ گلہ کروں گا کہ ہم نے بابا حیدر زمان کو عزت وہ پروٹوکول نہیں دیا جس کے بابا اقدار تھے اگرچہ ان کے جنازے میں ہیپٹ آباد کورنمنٹ کوسٹ ایجویٹ کالج کے گراؤن میں بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے اور موری پٹوکول کے گراؤن ہوگی لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی شاید آزارہ میں بابا حیدر زمان سے بڑا جنازہ کسی کر نہیں ہوا لیکن ہم نے زندہ بابا حیدر زمان کو بھو عزت نہیں دی وہ الیکشن لڑے تحریک صبح آزارہ کے بڑی فارم سے اور ہم نے ہرار دیا یہ ہماری ستم ذریفی تھی یہ ہمارا ظلم تھا یہ ہماری نائلی تھی کہ ہم نے بابا کی قدر نہیں کی بابا کا کوئی مقصد نہیں تھا کوئی مشن نہیں تھا بابا کی کوئی بیگ بیننس تھا نہ کوئی اکاؤن تھا نہ انہیں کچھ چاہیے تھا ان کا مقصد ان کا مشن ان کا نسکل صبح آزارہ تھا اور صبح آزارہ کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے اور یہاں کے باسکیوں نے سیاستدانوں کے سبز باق سیاستدانوں انہیں کو دکھائے اور ان سبز باق ان کو دیکھتے ہوئے یہاں کے باسکیوں نے بابا ایدر زمان اور ان کی جماعت کا ساتھ نہیں دیا جس کا خمیازہ ہم آج بغد رہے ہیں میری آزارہ کے باسکیوں سے یہ اپیل ہے کہ بابا ایدر زمان کے قاض کو زندہ رکھتے ہوئے ان کے قاض کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو مل کر میں جدوجید کرنا ہوگی ایک مشن کے لیے ایک مقصد کے لیے تاکہ ہم صبح ہزارہ کا قیام ہوئے اور ممکن بنا سکے اگر ایسا نہ ہوا اگر ہم متعد نہ ہوئے اگر ہم سیاست بانوں کے بادوں اور روایتی بادوں کے چکروں میں پڑھ رہے تو پھر اس طرح ہوگا کہ ہماری داستان تک داستان میں نہیں ہوگی آخر میں ہم بابا اہدر زمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جمعہ تل فردوس میں جگہ دے ناظرین بابا اہدر زمان کے لیے یہ چھوٹا سا بھی ختم ہو جائے شاید ہمارا وقت ختم ہو جائے لیکن بابا کی خودیاں بابا کی میند بابا کی اس کو بیان کرنا ممکن نہ ہو آخر میں یہ آپ ریکویسٹ ہے کہ صبح آزارہ کے لیے آپ سب متحد ہو جائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آزارہ سمیت جگر ویڈیوز اور تزدری ملاب سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں